فیصل آباد میں سستی سبزیاں اور پھل شہریوں سے روٹ گئے آلو کا سرکاری ریٹ اسی روپے مقرر بازار میں ایک سو ساٹھ روپے کلو فرو سبز مرچ دو سو کی بجائے دو سو اسی میں ملنے لگی تفصیلات اس ریپورٹ میں دیکھئے فیصل آباد میں گیرہ فروشی عروج پر پہنچ گئی مناخفہ خورد شہریوں کو دونوں ہاتھوں سے روٹنے لگے انتظامیہ کی جاری کردے ریٹ لسٹ ہوا میں اڑا دی گئی آلو کی سرکاری قیمت اسی روپے مقرر بازار میں ایک سو ساٹھ روپے میں فروخت ہوئے سبز مرچ کی قیمت دو سو روپے جبکہ دو سو اسی روپے میں فروخت کی گئی ٹماٹر کی قیمت ایک سو پانچ جبکہ بازار میں ایک سو ساٹھ روپے فی گلو فروخت کیے گئے پھول گوبی کی قیمت ایک سو دس روپے ایک سو ساٹھ میں فروخت ہوتی رہی کریلے ایک سو پینسلٹ روپے کلو مقرر بازار میں دو سو چالیس روپے کلو فروخت کیے گئے پھلوں میں سیب کا سرکاری ریٹ دو سو پچیس روپے مقرر بازار میں تین سو روپے کلو فروخت ہو رہا ہے کیلہ ایک سو بیس روپے درچن بازار میں ایک سو پچاس روپے میں فروخت کیا گیا چکوترہ دو سو دس روپے درچن مگر بازار میں دو سو چالیس روپے درچن فروخت ہوا گرام فروشوں کے سطح شہریوں کا کہنا تھا کہ انتظامیہ ریٹ چیک ہی نہیں کرتی ہمیں کوئی بھی چیز سرکاری ریٹ پر نہیں ملتی منافق اور آزاد ہیں انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں شہریوں کے جانب سے اپیل کی جا رہی ہے کہ زلہ انتظامیہ سرکاری ریٹ لس پر عمل درامت یقینی بنائے کیمرہ میندانہ ادریس کے ساتھ فضیل احمد سٹی فورٹی ون فیستاباد روز مریشہ کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کی حکومتی تدبیریں کارگر ثابت ہوئیں گزشتہ ہفتے کے دوران سبزیوں کی قیمتیں کم ہونے کی بجائے الٹا بڑھ گئیں پرائز کنٹرول میجسٹریٹ سب اچھا کی ریپورٹ دینے لگے شملہ مرس چار سو پچاس مرس چار سو چالیس گاجر سو روپے میں دستیاب ہے تفصیلات اس ریپورٹ میں دیکھئے فیستاباد کے گریب عوام کھائیں تو کیا کھائیں سبزیوں کے نرخ خم ہونے کا نام نہیں لے رہے گزشتہ ہفتے کے دوران سبزیوں کی قیمتوں میں اضافے نے ذرکاری ریٹ لیسٹ کو محض کاغذ کا ٹکڑا بنا دیا ایک ہفتے کے دوران شملہ مرچ کا ریٹ چار سو پچاس روپے سے بڑھ کر چار سو اسی کچھر نبے کی بجائے سو روپے پیاز ایک پچیس فی کلو سے بڑھ کر ایک سو پچاس روپے جو چیز پہلے وہ پچاس روپے ملتی تھی اب سو روپے ملتی ہے گی پہلے وہ چار سو پچاسی روپے تھا اب پانچ سو دس روپے انہوں نے کر دیا ہر چیز مہنگی آٹا بھی انہوں نے پہلے سسا کیا تھا پھر مہنگا ہو گیا ہر چیز تو مہنگی کر دوائیں ہیں اب دیکھ لیں سامنے میڈیکل سٹور سے ابھی دوائی لے کے آئے ہوں پہلے وہ دوائی میں دو سو روپے کی لیتا تھا اب پانچ دن کی اب ساڑھے تین سو روپے کی کر دی انہوں نے عربی کریٹ ایک سو پینتیس سے بڑھ کر ایک سو پچاس روپے ریل ایک سو پچاس روپے سے بڑھ کر دو سو پچاس روپے فیک کلو پکھنے لگے گرمیوں میں سو روپے کلو میں دستیاب مطر کی قیمت آسمان پر جا پہنچی اور چار سو چالیس روپے کلو میں فروکت ہونے لگا سننے میں آ رہا ہے کہ منگ آئی کام ہو رہی ہے لیکن ہم آج کے دن سبزی لینے نکلے ہیں تو وار تھا تو بزار میں گئے ہیں تو وار بزار میں گارہ بگارہ دو تین روڈ ہم چک کہا رہے ہیں تو سبزی کے ریٹ تقریبا پہلے سے وہ زیادہ ہی ہے چالی پچاس فیصد زیادہ ہیں شہریوں نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے دعووں کو عملی جامع پہناتے ہوئے سرکاری ڈیٹ کے مطابق سبزیوں کی دستیابی کو یقینی بنائے کامیرمند شہزیب کے ساتھ شیراز بارٹ سیٹی فورٹی آن فیصلہ بار دوی ان بھر میں سبزیاں پھل اور سبز مسالے مہنگے دعووں میں فروغ منافق اور شہریوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے لگے پرائز کنٹرول کمیٹیاں غیر فار شہری کہتے ہیں سبزیاں ہوں یا سبز مسالے کوئی اشیاء بھی سرکاری ریٹ پر دستیاب نہیں تفصیلات اس رپورٹ میں چھنگ میں مہنگائی کم کرنے کے حکومتی دعوے ناقاب گزشتہ ہفتے میں پیاز سرکاری ریٹ ایک سو تیس روپے کلو مارکیٹ میں ایک سو چاریس روپے کلو فرو ٹماتر پچاسی روپے فی کلو سے بڑھ کر سرکاری ریٹ ایک سو تین روپے کلو مقرر مارکیٹ میں ایک سو بیس روپے کلو پر دستیاب کرے لے ایک سو چالیس روپے فی کلو سے بڑھ کر ایک سو پچاس فیکلو مقرر جبکہ مارکیٹ میں تین سو روپے فیکلو ہو گئے روبا ٹیکشنی میں آلو کی سرکاری قیمت ایک سو تیس روپے پہ برقرار ٹماتر پچیس روپے اضافے کے بعد سرکاری ریٹ ایک سو آٹھ مقرر پیاز چھتیس روپے اضافے کے بعد سرکاری قیمت ایک سو چوبیس روپے ہو گئی سیب دو سو بیس آم تیس روپے اضافے کے بعد دو سو پچاس چھتیس روپے فیکلو بکنے لگے چنیوٹ میں نمکین آلو دس روپے فیکلو اضافے کے ساتھ ایک سو پچاس روپے فیکلو مقرر پیاز پانچ روپے فیکلو کمی کے ساتھ ایک سو بیس روپے میں دستیاب ادرک دو سو روپے کمی کے ساتھ سات سو روپے فیکلو ٹماتر پندلہ روپے اضافے کے ساتھ سو روپے گاجر پارہ روپے کمی کے ساتھ بہتر روپے فیکلو بکنے لگی دنیا انفرمیشن ٹکنولوجی کے میدان میں نئی نئی جہتے سر کر رہی ہے مگر پاکستان میں ابھی تک اس بات کا فیصلہ نہیں ہوا کہ شہریوں کو انٹرنیٹ کی سپیڈ کس درجے کی اور کب مہیا کرنی ہے فیصل آباد میں گزشتہ دس روز سے انٹرنیٹ سروسیز متاثر ہیں جس پر تاجروں کا کہنا ہے کہ باٹر سپلائی بند ہو جائے تو کچھ گھنٹیں گزر جاتے ہیں مگر انٹرنیٹ کے بغیر ایک منٹ بھی گزارنا محال ہے پہلے ہی ملک کے معاشی حالات بہت کشیدہ ہیں رہی سہی کسر انٹرنیٹ کی سست روی نے پوری کر دی ہے یہ تو ضرورت کی چیز ہے کتنا ایک آئی ٹی کے مطلب ریلیٹڈ سارا نیٹ پہ چلتا ہے جو آن لین کام کرتے ہیں وہ سارا اسی پہ ہی ہے تو آئی تقریبا کہ آٹھ داست دن ہو گئے ہیں بلکل نیٹ سلو ہے یہ دیکھیں سیم پہ نہیں چلتا وائی فائی تاک نہیں چلتا آئی ٹی بزنس سے وہ بستہ تاجروں کا کہنا ہے کہ ہمارے کاروبار کا دارومدار انٹرنیٹ کی سپیٹ پڑھ ہے سرور میں تاتل سے ہمارا کاروبار ہی موتل ہو جاتا ہے انٹرنیٹ کی دستیابی کے حوالے سے اگر ملکی صورتحال کا جائزہ لیا جائے تو یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ پاکستان ترقی آفتہ ملکوں سے بیس سال کی دوری پر ہے کیمرمین شاہ زیب کے ساتھ شراز بٹ سیٹی فوٹی ون فیصلہ سبائی حکومت کے حکامات نظر انداز کروں روپے کے بجٹ سے جاری آگاہی موہم بھی کسی کام نہ آئی فیصلہ بات کیسنٹ سپورٹس کمپلیکس کے ملازمین نے فضائی ارودگی کم کرنے کی حکومتی کوششوں کو ہوا میں اڑا دیا تفصیلات اس ریپورٹ میں دیکھئے فیصلہ بات کے شہریوں کو جہاں ایک طرف فضائی ارودگی کا سامنا ہے تو وہیں دوسری طرف انتظامین اہلی کا توتی بھی سر چڑھ کر بول رہا ہے ادھاروں کا باہمی رفت اور چیک انڈ بیننس نہ ہونے پر فیصلہ ارودگی کم ہونے کی وجہائے بڑھنے لگی فیصلہ بات ویس ملازمین کمپنی نے کریسنٹ سپورٹس کمپلیکس کے باہر سے کمپلیکس کے باہر پڑے کڑے کے ڈھیر کو آگ لگانے کو ہی آفیہ سمجھا آگ سے فضاء بے دھوئے کے ایسے عبادت چھائے کہ قریبی موقینوں کا انسانس لینا پہلے سے بھی زیادہ مشکل ہو گیا موک کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک طرف حکومت فیکٹری اور پٹھوں کو بند کر چکی مگر اپنے زیرے کنٹرول اداروں کو کڑا کرکٹ کو جلانے پر قابل نہیں پا سکی اور چینیوٹ کی فضاء دن بدن آلودہ ائر کوالٹی انڈیکس میں خطرناک حد تک اضافہ فیصل آباد روڈ پر واقعہ بیشتر انڈسٹرل یونٹس ماحول کو آلودہ کرنے میں پیش پیش تفصیلات اس ریپورٹ میں دیکھئے چینیوٹ میں دن بدن ائر کوالٹی انڈیکس میں بتدری جضافہ ہونے لگا دو روز میں ائر کوالٹی انڈیکس تیس پوائنٹ سے بڑھ کر ایک سو نویو پوائنٹ سے بھی تجاوز کر گیا جبکہ مین فیصل آباد روڈ پر زہریلہ دھوان چھوڑتی فیکٹریوں اور انڈسٹرل یونٹس کے خلاف کاروائی نہ ہو سکی تافون زدہ دھوان شہریوں میں ناک اور سانس کی بیمانیوں کا موجب بننے لگا شہریوں نے زہر اگلتے انڈسٹرل یونٹس اور فیکٹریوں کے گردوں نوام میں رہنے والی شہریوں نے کاروائی کا مطالبہ کیا ہے کیمرہ مین محمد رنگدیب کے ساتھ بابر منیر سٹی فورٹی ون چینیور فیصل آباد سمندری روڈ سے ملہکہ مقبول روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار سیورش کا پانی سڑک پر جمع مسافروں کا گزرنا محال شہری زلعی انتظامیہ کی کارکردگی پر نالا تفصیلات اس ریپورٹ میں دیکھئے فیصل آباد سمندری روڈ سے ملہکہ روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے سے شہری پریشان کہتے ہیں گزشتہ ایک سال سے روڈ کی حالت نہیں بدل سکی روڈ پر کھڑے سیورش کے پانی کی وجہ سے مشکلات مزید بڑھ رہی ہیں کاروبار تو پہلے ہی متاثر ہیں یہاں سے گزرتے ہوئے گھڑوں کی وجہ سے گاڑیوں کا نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے شہری کہتے ہیں اگر روڈ کی بروقت مرمت نہ کی گئی تو ساری روڈ دوبارہ بنانی پڑے گی کیمرامین ملک ارفان کے ساتھ عمر رنجہ سیٹی فوٹی ون فیصل آباد فیصل آباد روین کو مسائل نے گھیر لیا کہیں گرین بیلڈ تو کہیں سڑکے کچھرا کنڈی بن گئی چنیوٹ میں سورش کا پانی گلیوں میں مٹر گش کرنے لگا شہری گھروں میں قید ہو کر رہ گئے جنگ بھی سرکاری ملاک چوکچوراہوں میں اشتہار لگانے پر پابندی آئے تفصیلات اس ریپورٹ میں فیصل آباد میں شہکوپورا روڈ پر واقعہ کریسنٹ گراؤن سے ملحقہ گرین بیلڈ تباہ حالی کا شکار ہو گئی جگہ جگہ کودے کے ڈیر سے راک گیروں کی مشکلات بڑھنے لگیں شہریوں کا کہنا ہے کہ متعلقہ آداروں کی ادم توجہ کے باعث گرین بیلڈ پر گاس کا نام و نشان تک باقی نہ رہا فیصل آباد پی اچھے حکام خواب خرگوش کے مسئلے لگے ٹوٹے پھوٹے جنگلے بڑی بڑی گھاس کراپ لائرز پارکوں کی پہچان بن گئے شہری سہروں تفریق کے لیے پاکس آنے کی بجائے گھروں میں موقعی دھوکر رہ گئے تفصیلات اس ریپورٹ میں دیکھیں فیصل آباد کے علاقے گلام محمد آباد میں کلیم شہید پارک پی اچھے کی ادم توجہ کا شکار ہو گیا کئی ماہ گزرنے کے باوجود گھاس کی تراش خراش نہ کی جا سکی پارک میں کہیں گھاس بہت بڑی ہے تو کہیں مجود ہی نہیں اہلی علاقہ کا کہنا ہے کہ بڑی گھاس سے اکثر یہ خوف آتا ہے کہ کہیں اس میں زہریلہ جانور نہ ہو پارک کی آبو ہوا بہت زبدست ہے واق کرنے کے لیے ہم بڑی بڑی دور سے آتے ہیں لیکن یہاں کی صورتحال دے کا دل پریشان ہوتا ہے یہ گھاس اتنی بڑی بڑی اس کے اندر سے کوئی زہریلے جانور کوئی سام وغیرہ نہیں کر سکتا ہے فیصل آباد کی پی ایچے انتظامیہ پارکوں کی دیکھ بال بھول گئی کچھی عبادی کا لائلپور پارک عرصہ دراز سے خستہالی کا شکار پارک میں نصب جھولے بھی بچوں کے کسی کام کے نہ رہے شہریوں کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ ہم سہر و تفریق کے لیے جائیں تو کدھر جائیں جھولے ٹوٹے ہوئے ادھر گندکی کا ڈیل لگے ہوئے جب بارش ہوتی ہے ادھر کھارے کا پانی اندر آ جاتا ہے بچے جب جھولے لانے آتے ہیں تو اس کے چوڑ لگ جاتی ہے تو گورنمنٹ کو چاہیے اس کے پاس وجہ چاہیے جھولے ٹوٹے وہ گہرہ ہیں اور گندکی جگہ ہیں پھر ادھر نہ چلا جاتا ہے نہ جھولے لے جاتے ہیں گندکی کی وجہ سے جڑاوالا مینسپل کمیٹی کی گفلت کے باعث بینزیر بھٹو پارک بھوت بنگلا کا منظر پیش کرنے لگا لائٹس نہ ہونے کے باعث سیرو تفریق کے لیے آنے والے شہری خود کو گہر محفوظ سمجھ کر واپس لوٹنے پر مجبور ہو گئے باؤنڈری وال کے جنگلے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہونے سے مکینوں کی بجائے جانور پارک کی سیر کرنے لگے اہلی علاقہ نے کمیشنر سے مطالبہ کیا کہ وہ پارک کی دیکھ بال کا فوری حکم دیں مصروف تو راہوں پر خراب سگنل جگہ جگہ گاڑیوں کی کتاریں جا با جا ہانس کا شور فیصل آباد میں ٹریفک جام کا اصحہ تھکی ماندی شہریوں کا سکون نکل گیا تفصیلات اس ریپورٹ میں دیکھئے پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے مانچسٹر آف پاکستان بھی کہا جاتا ہے بڑا شہر ہونے کے ساتھ ساتھ یہاں کے مسائل بھی بڑے ہیں ایک بڑا مسئلہ فیصل آباد کے اندر بے ہنگم ٹریفک اور ٹریفک جام کا ہے کیوں ٹریفک جام ہوتی ہے فیصل آباد کے اندر وجہ جاننے کی کوشش کی ہم اس وقت موجود ہیں فیصل آباد کے مین جیل روڈ کے اوپر مین جیل روڈ کے ایک چراہے میں موجود ہیں ایدگاہ روڈ سے منفلک یہ چراہا ہے یہاں پر عرصہ دراز سے ٹریفک سگنل جو ہیں وہ بند نظر آتے ہیں جس کے بعد چاروں اطراف سے ٹریفک جو ہے وہ چوک میں آ کر جمع ہو جاتی ہے جو کہ ٹریفک جام کی صورتحال پیش کرتی ہے آپ میری بیگ جانب دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ٹریفک جو ہے وہ اپنی مدد آپ کے تحت گزر رہی ہے یہاں پر ٹریفک سگنل جو ہیں وہ مکمل طور پر بند ہیں اسی طرح دوسرے چراہوں کی اگر بات کریں فیصل آباد میں ملت چوک چراہا جو کہ مین چراہا ہے وہ بھی عرصہ دراز سے ایسے ہی بند نظر آتا ہے جس کے بعد ٹریفک جو ہے وہ مکمل ایسے ہی جام ہوتی ہوئی نظر آتی ہے شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ ٹریفک سگنل بحال ہونے کے بعد اگر ٹریفک سگنل بحال ہو جائیں تو ٹریفک جو ہے وہ اپنے معمول پر آ جائے ہم چلتے ہیں اب دوسرے چراہے کی جانب ملے چوک آئیے ہمارے ساتھ ملت کے تیسرے بڑے شہر اور پاکستان کے مانچیسٹر فیصل آباد کو درپیش اہم مسائل میں ٹریفک جام ایک اہم مسئلہ بن چکا ہے شہر کے متعدد اہم چراہوں پر ٹریفک سگنل یا تو سرے سے موجود ہی نہیں اور جن چراہوں پر ٹریفک سگنل موجود ہیں وہاں فنی خرابی کے باعث بہنگم ٹریفک شہریوں کے لیے ووالے جان بن چکی ہے شہر کے مصروف چراہوں پر روزانہ گاڑیوں کی لمبی کتاریں کام کاج کے بعد گھر کو لوٹنے تھکے ہارے شہریوں کا انتحان لینے لگی فیصل آباد کے اہم چراہوں پر غیر فال ٹریفک سگنل لمحہ فکریہ ہیں کیمرہ ٹین کے ساتھ علیہ حیدر بھٹا سیٹی فوٹی ون فیصل آباد اعلیٰ کوالٹی سستے دام شو رپبلک نے یو اے کے بعد لاہور اور اب فیصل آباد میں بھی نئی برانچ کا افتتاح کر دیا پچاس سے ستر فیسر ڈسکاؤنٹ کے ساتھ فری شو کی بھی آفر لگا دی خریدار میاری شو کی تلاش میں جگدر جگ پہنچ گئے سی ایو حسن اور حسیب کہتے ہیں کہ آئی فائی وارڈز میں ہمارے شو کا استعمال ہمارا احساس ہے تفصیلات فسی نقفی کی ڈیپورٹ میں دیکھئے اب بیس نہیں چالیس نہیں ہوگی پوری ستر فیزت صرف شو ری پبلک پر شو ری پبلک نے یو اے ای سے اپنے سفر کا آغاز کیا پھل ہور کے بعد اب چینوان روڈ فیصل آباد میں نئی برانچ کا شاندار افتتاح کر دیا شو ری پبلک نے پچاس سے ستر فیزت ڈسکاؤن کے ساتھ ساتھ خریدانوں کے لیے فری شو کی اوفر بھی لگا دی سی ای اوز حسن اور حسیب کا کہنا تھا کہ ہمارے برانڈ کا آغاز یو اے ای سے ہوا ہے پھل ہور میں برانچ کھلی اور اب فیصل آباد میں نئی برانچ کا افتتاح کیا ہے ہم اپنے خریدانوں کو فری شو بھی دے رہی ہیں آپ نے صرف اوڈر دینا ہے شو آپ کے گھر پہنچ جائیں گے آئی فا وارڈز میں بھی ہمارے شو استعمال کیے گئے جو ہمارا آزاز ہیں فیصل آبادیوں کے لیے سپیشلی گرانڈ لانچ کی ہے اور یہاں پہ ان کو جو ہے 50% آف کی ساتھ ساتھ یہاں پہ فری شوز بھی ہم لوگ باند رہے ہیں بھائی پہلی بار اس لیے میں ایسا ہوا ہے کہ کوئی برانڈ کسی اپنے جو ہمارے جو فالورز ہیں ان کو ہم لوگ فری شوز دے رہے ہیں سپیسیفکلی کیونکہ یہ ایک یوئی بیس برانڈ ہے تو اس کی جو ہائپ ہے وہ الڈی بہت زیادہ ڈیویلپڈ ہوئی بھی ہے تو امید کرتے ہیں کہ فیصل آباد کے لوگوں کو یہ انیشییٹیف بہت پسند آئے گا خریداری کے لیے آئے شہریوں نے شو ری پبلک کی لانچنگ کو خوبصرہا خریداروں کا کہنا تھا کہ ہم بے تابی سے منتظر تھے کہ شو ری پبلک کا فیصل آباد میں برانچ کھولے شو ری پبلک علامیار کے شو تیار کرتا ہے وریٹی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جہاں شو ری پبلک نے فیصل آباد میں نئی برانچ کھولی ہے وہاں ہی فیصل آبادیوں نے بھی مسلسل اوڈرز دینا شروع کر دیئے ہیں کیمرمن رامش علی کے ساتھ فسین اکفیل سٹی ٹوڑی ون فیصل آباد موسیقی